ریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو لخناؤ یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے دو دار بیس اکیس سیشن کی ان کی ایک میٹنگ ہیڈ ہوئی تھی دو اگست کو تو اس میٹنگ کے جو ریزلٹ نگل کر آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لخناؤ یونیورسٹی میں دو دار بیس اکیس سیشن کیلئے جو انڈر گیجویٹ یا پھر انڈر گیجویٹ منیجمنٹ بیس کورس ہیں اس میں ایڈمیشن کلاس ٹویل کے مارکس کے بسیس پر ہوگا جی ہاں دوستو اس بار لخناؤ یونیورسٹی کے انڈر گیجویٹ اور انڈر گیجویٹ منیجمنٹ بیس کورس میں ایڈمیشن کلاس ٹویل کے مارکس پر ہوگا اس میں کوئی بھی انٹرنس کنڈکٹ نہیں کر جانے والا ہے اس کے لیوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جو ایڈمیشن فارم کی لاس دیٹ ہے اس کو سترہ اگست تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کریا آپ سترہ اگست تک اپلائی کر سکتے ہو لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو کیسے آپ کو فارم فیل کرنا ہے اس کے اوپر میں نے اورڈیڈی ویڈیو بنا رکھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہوگی وہ آن لائن آف کیمپس کاؤنسلنگ ہوگی یعنی کہ جو سیٹ الوکیشن وغیرہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں آن لائن ہوں گی اور آف کیمپس ہوں گی یعنی کہ آپ کو کیمپس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ پانچ اگست سے لے کے بیس اگست تک ایک پورٹل تیار کرا جائے گا جس پورٹل میں آپ کو اپنی کلاس ٹویل کی مارکشیٹ اپلوڈ کرنی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کی کیڈگری ہے ڈیفینس پرسنال، سپورٹس، این سی سی یا پھر کوئی بھی کاؤٹا آپ کا ہے اس پرٹیکلور کورٹا کا جو سرٹیویکٹ ہے وہ بھی آپ کو اس پرٹیکلور پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا میریٹ لیس بعد میں ریلیس کری جائے گی بیس اگست کے بعد جس کی ڈیٹ اپ بھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک آپ کا بی ای 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 لیل بھی پانچ سال والا کورس ہے اس کی سیڈز بھی انہیں بڑھا دی ہیں شاید ایک سو بیس سے لے کر ایک سو ساٹھ کر دی ہیں تو یہی کچھ اپڈیٹ تھی لخنو یونیورسٹی ایڈمیشن کی باقی پی جی ایڈمیشن یعنی کہ ایم 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 ایس ایڈمیشن ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے مطلب اس میں جو ایڈمیشن ہے وہ فلال اینٹرنس بیس ہی رہنے والا ہے جو میں نے آپ کو انڈرگیجویٹ کورس کی اپڈیٹ تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ابھی کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی تھینکیو